بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آج ہم نائن کلاس میتمیٹکس کا دیکھیں گے کہ کس یونٹ سے شارٹ قویسن آتے ہیں اور کس یونٹ سے لونگ قویسن آتے ہیں اور کس یونٹ سے ایم سی کیوز آتے ہیں تو بچو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس یونٹ پر زیادہ فوکس کیا جائے یا کس یونٹ کو زیادہ اچھے سے پرپیر کیا جائے کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لونگ قویسن کہاں سے آتے ہیں شارٹ قویسن کہاں سے آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ تمام ڈیٹیلز آج آپ کو پتہ چل جائے گی تو بچو میں ایک چیز کے لئے رکار دوں کہ آج ہم نائن کلاس میتمیٹکس فیڈل بورڈ کے لیے بات کر رہے ہیں تو بچو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے وہ میت کا پیپر جائے وہ کتنے مارس کا ہوتا ہے تو سیمٹی فائیف مارس کا پیپر ہوتا ہے جس میں سے بچو فیفٹین مارس یعنی کہ پندرہ نمبر کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ ہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور فیفٹین مارس ہی ہوتے ہیں ان کے اور اس کے بعد بچو شارٹ قویسن آپ کے ٹوٹل فورٹین ہوتے ہیں فورٹین میں سے آپ نے نائن پارٹس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اور نائن اور ایک جو ہے وہ فور مارس کا ہوتا ہے تو نائن کو ہم فور سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس طرح یہ تھرٹی سکس بن جاتے ہیں 3 جو ہے وہ ایک جو ہے وہ 8 مارس کا ہوتا ہے تو ہم 3 کو 8 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ 24 بن جاتے ہیں تو یہ تھا اوارال آپ کو جو میں نے بتایا ہے اب ہم یونٹ وائز بات کرتے ہیں کہ کس یونٹ سے شارٹ قویسن آرہا ہے لونگ قویسن آرہا ہے تو یہ ڈیٹیل ابھی دیکھتے ہیں بچو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونٹ ون کی تو یونٹ ون سے بچو آپ کا ایک ایم سی کیوز آئے گا 1 مارس کا اور ایک شارٹ قویسن آئے گا 4 مارس کا اور ایک لونگ قویسن آئے گا 8 مارس کا تو ٹوٹل جو ہے وہ 13 مارس کا آپ کا پیپر آئے گا یونٹ ون میں سے ٹھیک ہے بچو چلیں اسی طرح اب آپ کو میں مزید کلیر کر دوں نیکسٹ یونٹ 2 کے لیے تو یونٹ 2 کا بچو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دو ایم سی کیوز ہیں 2 مارس کے اور اسی طرح ایک شارٹ قویسن ہے 4 مارس کا تو اس میں سے لونگ قویسن آپ کا نہیں آئے گا تو ٹوٹل 6 مارس کا جو ہے وہ آپ کا پیپر یونٹ 2 میں سے آئے گا اور آپ یونٹ 3 کی بات کرتے ہیں تو یونٹ 3 سے بچو دو ایم سی کیوز ہیں ایک شارٹ قویسن آئے گا اس میں سے لونگ قویسن آپ کا نہیں آئے گا تو یہ 6 مارس کے جو ہے وہ آپ کا پیپر یونٹ 3 سے آئے گا اور اب بات کرتے ہیں جی یونٹ 4 کی تو بچو یونٹ 4 میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اور ایک شارٹ question آئے گا four marks کا تو total five marks کا paper آئے گا unit four سے اور unit five میں سے بچو ایک mcqs ہے اور ایک short question ہے تو اس طرح یہ five marks بن جاتے ہیں آپ کے unit five کے اور unit six کی بات کی جائے تو بچو ایک mcqs ہے اور ایک short question ہے four marks کا اور ایک long question ہے eight marks کا تو total جائے وہ بچو 13 marks کا آپ کا paper unit six سے آ رہا ہے لیکن یہاں پر بچو میں آپ کو ایک اور چیز clear کر دوں کہ یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑ دیر کے بعد جو long question آ رہے ہیں تو یہاں سے possibility ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا unit six سے ایک long question آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں بچے مجھے پہلے وہ بتائیں کہ وہ کون سے بچے ہیں جو بھی ویڈیو کو جسٹ سن رہے ہیں اور آنکھیں بند کیوئی ہیں سو رہے ہیں ساتھ تو بچو دیکھیں ساتھ اب آپ کو سمجھ آئے گی اس طرح جسٹ سننے سے سمجھ نہیں آئے گی دیکھتے جائیں ساتھ اور سکرین شار لے لیا کریں ہر چپٹر کا بھی شکریہ بلکہ ویڈیو کو لائک کریں تو اس طرح آپ کی وہ ویڈیو لائک میں جا کے save ہو جائے گی اچھے لیں جی اب بچے unit seven کی بات کرتے ہیں تو ایک mcq آئے گا اور دو short question ہیں بچو اس طرح eight marks بن جائیں گے long question یہاں سے آپ کا نہیں آئے گا تو total nine marks کا paper unit seven سے آئے گا اور unit eight کی بات کی جائے تو بچو اس میں سے کوئی mcq نہیں ہے ایک short question ہے اور ایک long question ہے اور total جو ہے وہ 12 marks بن جاتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک چیز clear کر دوں کہ جو ابھی paper ہوا تھا 2022 کا اس میں سے ایک long question جو اسی unit میں سے آیا ہوا تھا اور ایک long question unit one میں سے بھی تھا اور اب اسی طرح بچو unit nine کی بات کریں تو اس میں سے ایک mcq ہے اور ایک short question ہے اور ایک long question ہے اور total جو ہے وہ سوری یہاں پر five marks لکھے ہوئے ہیں by mistake تو بچو یہ total جو ہے وہ 13 marks بن جاتے ہیں unit nine میں سے اور 2022 میں جو paper تھا انوال کا اس میں سے بھی یہاں سے ایک question آیا ہوا تھا long میں بھی تو اسی طرح بچو unit 10 کی بات کریں تو ایک mcq ہے اس میں short long question نہیں آرہے اور ایک ایک ہی marks آئے گا اس کا بنتا ہے اور unit 11 کی بات کی جائے تو بچو ایک mcq ہے اور ایک short question ہے long question نہیں ہے five marks بن جاتے ہیں اور unit 12 کی بات کی جائے تو بچو mcq نہیں ہے ایک short question مارس بنتے ہیں بچو یہ federal board کی طرف سے ہے یہ federal board کی طرف سے یہ چیز provide کی گئی ہے میں خود سے نہیں بتا رہا یہ federal board ہے ٹھیک ہے تو یہ pairing skin جس کو ہم بولتے ہیں تو یہ federal board کی طرف سے ہے تو بچو unit 13 میں سے mcq نہیں ہے short question بھی نہیں ہے long question آپ کا ایک آ سکتا ہے اور total جائے وہ 8 marks بن جاتے ہیں اور unit 14 کی بات کریں تو اس میں سے بھی mcq نہیں ہے ایک short question ہے اور ایک long question ہے تو total 12 marks بنتے ہیں اور unit 15 کی بات کی جائے تو ایک mcq ہے اور ایک short question ہے یہاں سے long question آپ کا نہیں آرہا five marks بن جاتے ہیں total اس طرح unit 16 میں سے بچے ایک mcq ہے short long question یہاں سے نہیں آرہے ایک mcq ہے وہ بنتا ہے اور unit 7 بچو یہ بھی important ہے اس میں سے ایک mcq ہے اور اس میں سے long question اکثر آتا ہے geometry کا لازمی آتا ہے 8 marks کا تو total جائے وہ 9 marks بن جاتے ہیں تو اس طرح بچو یہ آپ کا total 17 chapter ہیں یہاں پر ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بچو آپ نے comments میں بتانا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ مزید ہی بتائیں کہ آپ کی مزید اور کیا demand کس paper کا آپ چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بنائیں گے بچو اپنا حیاء رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ